شیطان اندھا کرنا چاہتے ہیں اوزن نہ اولاد نہ بیٹے نہ مال کام آئے گا ایکسیپٹ کیا کام ہے گا جس طرح العاشاء کو آگئے گا شادی کے بعد داری رکھوں گا شادی کے بعد یا لڑکیاں کہ میں بوائی فرنڈ چھوڑ دوں گی اور میں نفس کا کھانا کیا ہے جو نفس مطمئنہ ہے اس کا کھانا ہے قرآن شیطان اندھا کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور ہمارے ساتھ نے ایک شیطان اپنا چیلہ چھوڑنا چاہتا ہے وَمَنِ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم رحمان کے ذکر سے بلائنڈ ہو جائیں اور بلکل بھول جائیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ ایک ڈیول پوائنٹ ہو جائے جو کہ ہمارا کمپیانین اور قرین ہو لیکن فائدہ کیا دے گا قیامت کے دن نفس و کنٹرول پر رکھنا اس دن قیامت کے دن صرف فائدہ کیا ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَأُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اس دن نا اولاد نا بیٹے نا مال کام آئے گا ایکسیپٹ کیا کام آئے گا إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو رب کے سامنے آیا رب اس کے سامنے ہے لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانًا وَلَا حِجَاب نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا نہ حجاب ہوگا اللہ کے سامنے فائدہ سطح ہوگا جب قلب السلیم لے کے آئے گا so do not delay my dear brothers and sisters do not delay your righteous actions for tomorrow do it right now because death can come at any time جس طرح العاشاء کو آگئی تھی don't delay don't say کہ میں next سال نماز پڑھنا شروع کروں گا شادی کے بعد داری رکھوں گا شادی کے بعد حرام کام حرام لڑکیاں یہ چھوڑ دوں گا یا لڑکیاں کہ میں boyfriend چھوڑ دوں گی اور میں parties اور اب آیا شادی کے بعد کرنا do not delay like the foolish delay do it right now I warn you against saying I will کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اللہ کی نے اس کو summary بتا دی اللہ کے نبی نے کیا کمال کے الفاظ کہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اُعْتِدُ جَوَامِ الْقَلِمُ ان کو جمامِ الْقَلِمُ عطا کیے گئے اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَهُ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَسُدُ كُلُّ اللہ کے نبی نے کہا اور وہ آپ کی بات مرنا شروع کرے گا آپ اسے رائٹ پھیریں گے اور رائٹ جائے گا آپ اسے لیفٹ پھیریں گے اور لیفٹ جائے گا حالانکہ ہارس is a beast آپ سے ٹین ٹائم زیادہ اس کی طاقت ہے لیکن it's a beast you can control it likewise نفس is a beast if you cannot control it اگر آپ اسے ٹیم نہیں کریں گے and it needs effort and مجاہدہ and we talked about last time وَمَئِيُوْقَ الشُّهَ نَفْسِ فَأَوْلَائِكَ هُمْ مُفْلِحُون in the topic of تحجد جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں نفس کو کوئی چلنے کیلئے اس کو ٹیم کرنے کیلئے اس کو ٹرین کرنے کیلئے بہت آل ہے رات کا اٹھنا کیام جب لوگ سو رہے ہوں جب لوگ سو رہے ہوں رات کو اٹھ کے کیام کریں اور اس کی different message جب خاتون سامنے سے گزریں آنکھیں نیچے کر لیں جب بھوٹ جھوٹ بولنے کی باری آئے اپنے رب کا خوف ہو میں رب کے سامنے کھڑا ہونا اس کو میں کیا جواب دوں گا وہ تم جے دیکھ رہا ہے اپنے ہر معاملے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا tame this horse otherwise it will take you wherever it wants وہ فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے فہاشی کے and this time will come on that person جس نے نفس کو اپنے ٹوین نہ کیا ہو وہ ہے امورکم بالفہشہ اور حکم دے گا کہ یہ کر وہ کر فلاں کام کر فلاں کام کر اور انسان کرنا شروع ہو جائے گا لا الہ الا اللہ you see آپ اپنے گھر میں اگر دو کیج بنائیں ایک میں ایک white dog رکھیں اور ایک black dog رکھیں black dog کو آپ ازانہ dog food بھی دیں اور جو جو وہ کھاتا ہے جو جو demand کرتا ہے اس کے desire کرنے سے پہلے عطا کر دیں اسے اور white dog کو آپ مہینوں کے لئے بھوکا چھوڑیں who will grow کون bigger اور better ہوگا کون طاقتور ہوگا black one not the white one and I represent you know نفس اعمارہ بے سود the evil soul as black dog or black wolf اس کو اب جتنا feed کریں گے وہ اتنا strong ہو جائے گا اس کا feed کیا ہے اس کا کھانا کیا ہے the dog food is music haram gaze lying disrespecting parents disrespecting teachers cheating جوٹ بولنا haram کا معنی fornication adultery porn addiction and you know parties and drugs اور اگر آپ اس کو بھوکا چھوڑیں گے اور white dog کو کھانا دیں گے تو پھر white dog strong ہوگا اور وہ healthy ہوگا اور white بلکل وہ weak سے ہو جائے گا اور اس کا white dog کا کھانا کیا ہے یعنی نفس کا میں example دیکھے سمجھا رہا ہوں حالکہ نفس کا کھانا کیا ہے جو نفسی مطمئنہ ہے اس کا کھانا ہے قرآن تحجد نماز ذکر اللہ کا اذکار اللہ کی بات ماننا سبحان اللہ سو tame this beast tame this horse رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دعا کیے کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیرو منزکاہا انتا ولی جوہا ومولاہا یا اللہ میرے اس نفس کو نہ تقوا دے دے یارا اس کا تذکیہ کر دے یارا اللہ کی مذہب ہے کچھ بھی نہیں سکتا a young man وہ سنگیں مدینہ he had a beautiful voice he was sing مدینہ اللہ کی نبی آگا وَی لَكَ یا شعب اللہ بالقرآن تغنی شعب وَی لَكَ افسوس ہو تم پہ توف ہو تم پہ کیا قرآن تیرے لئے کافی نہیں تھا کہ تُو اپنی اس آواز کو سے مزین کرتا so avoid bad company avoid bad actions avoid bad stuff even if you avoid it and go to sleep you will be rewarded for avoiding an evil sin what did صاحب کاف do same تو میں اللہ کی help سیکھ کرنی اور ہم نے اپنی effort کرنی اللہ کی help لینے کے لئے اللہ کی نبی نے اتنی دعائیں سکھائی ہمیں اور اتنی دعائیں مانگی جسے میں نے پچھلی دعا بتائی آپ کو شاکل بن حمید کی کہ اللہ من یعذو بکا من شریع سمعی و من شریعینی اور لمبی دعا ہے ایک اور دعا اللہ من رحمتک ارجو فلا تکلنی لنفسی طرفت عین یا اللہ میں دیرحمت کا سوال کرتا ہوں تو میرے نفس کو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کتنی دیر کیلئے طرفت عین ایک blink بلنک آف آئے کیلئے بھی just don't give myself to my نفس طرفت عین for a blink آف آئے و اصل احسنی شانک اللہ ہو میرے ہر کام کو تو ہی ٹھیک کر دے یا رب کیونکہ لا الہ الا انت تیرے اللہ و کوئی اللہ نہیں ہے الہ نہیں ہے ہمارا اس طرح خیال جس طرح باپ نے اپنے بچے پر کیمرہ لگایا ہوتا ہے ہماری مدد کر یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر خریر اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے اولاد کیلئے کیوں پریشان ہے نفس کی اس بخاوت سے دعا کر رہے ہیں مجھے اور میرے اولاد کو آئیڈل ورشپن سے دور رکھنا یا رب کیونکہ اس نفس کو کچھ نہیں پتا حالانکہ ابراہیم نے تو بدھ توڑے اور توہید کے سب سے بڑے پرشار کرنے والے تھے لیکن کیا اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اللہ کی مکہ کر رہے ہیں اللہ ہم خوز بین واسینہ پکڑ کے رکھنا نیکی سے اور تقویے کے ساتھ سو کوشش کریں توبہ کریں استقفار کریں try your level best کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں انشاءاللہ